السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نیو اسلامی ٹیچر چینل پر آپ کو خوشہ مدید کہتا ہوں آج کی اس وڈیو میں انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی سورة النساء کا رکو نمبر سولہ پڑھیں گے سورة النساء مدنی سورت ہے اس سورت یہ 176 آیات اور 24 رکو ہیں آپ نے میرے ساتھ اس رکو کو ریوائز کرنا ہے امید ہے کہ اس وڈیو کے بعد آپ کو یہ رکو اچھے سے آ جائے گا سبق اسٹارٹ کرنے سے پہلے کچھ چیزیں آپ کو معلوم ہونا ضروری ہیں ان میں سب سے پہلے جب بھی کسی حرف کے ساتھ حروف مدہ یعنی علیف واؤ اور یا ہوں گے تو اس حرف کو ایک سیکن لمبا کریں گے دوسری کنڈیشن جب بھی کسی حرف کے اوپر کھڑی زبر حرف کے نیچے کھڑی زیر یا حرف کے اوپر الٹا پیش ہوں گے تو اس حرف کو بھی ایک سیکن لمبا کرنا ہے تیسری کنڈیشن جب بھی کسی حرف کے اوپر مد ہوگی تو اس حرف کو لمبا کریں گے مد کی دو اقسام ہیں چھوٹی مد اور بڑی مد چھوٹی مد کو تین سیکنڈز جبکہ بڑی مد کو پانچ سیکنڈز لمبا کرنا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی گرین حروف آئیں گے ہمارے اس سبق میں ان کو موٹا کریں گے پنگ حروف پر غنہ کریں گے جبکہ بلو پر قلقلہ کریں گے سٹارٹ کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَا اِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا اراک اللہ ولا تکل للخائنین خصیما انا انزلنا اليک الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما اراک اللہ ولا تکل للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ كان غفورا رحیما واستغفر اللہ ان اللہ كان غفورا رحیما وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ اَنفُسَهُمْ ان اللہ ان اللہ لَا يُحِبُ لَا يُحِبُ مَنْ كَانَ خَوْوَانًا اَثِيمًا لَا يَسْتَخْفُونَ لَا يَسْتَخْفُونَ منَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمَّنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْ مَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهُ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِحْ تَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً اَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِيْنًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ٹیک کیئر اللہ حافظ